اسلام علیکم آج کی لئے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپریشل ایمپلیفائر جو کی بیسک کمپوننٹ ہے الیکٹرونس کا اس کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں کچھ اپلیکیشنز ہم یہاں ڈسکس کریں گے اس کی مین ورکنگ کے چیز ہے اس کی مین پنز کون کون سی ہیں اس کے علاوہ آپ اس سے کچھ ڈیفرنٹس اپلیکیشن ڈیزائن کریں گے سو فرسٹ آف آل آپریشل ایمپلیفائر آپ کی ایک لینئر ڈیوائس ہے اس کی جو بیسک پروپٹیز ہیں اس کو آپ ایمپلیفیکیشن کے لئے یوز کرتے ہیں سیگنل کنڈیشنن کے لئے فیلٹرنگ کے لئے اور فردر اس کی ایمپلیکیشن ہے ایڈیشن سپٹیکشن انٹیگریشن ڈیریویشن اس میین کہ آپ جو متمیٹی کلی کوئی سرکیٹ ڈیزائن کرتے ہیں متمیٹی کلی موڈلنگ کرتے ہیں کوئی ایگریشن کو آپ جب سمپلیفائیڈ سمرائز کرتے ہیں سو جب آپ اس کو الیکٹرونیکلی کی سرکیٹ میں ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کا اپریشل ایمپلیفائر بھی یوز ہوتا ہے سو اس لیب میں فرسٹ آف آل جو ہمارے کمپونٹ یوز ہوں گے وہ آپ کا ایم سیون فور سیون ہے سیون فور ون بھی یوز ہوتا ہے یہ اپریشل ایمپلیفائر کے نمبرز ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو وینڈرز ہیں ان کے اکورڈنگ لی اس کے بعد ریجسٹر ہے پھر آپ کا جو پروجیکٹ بورڈ یا جو ٹرینر ہے جس پہ آپ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اس آئی سی کو فکس کر کے اس کے بعد فنکشن جنیٹر فنکشن جنیٹر کے عقام ہے جس سے آپ اس کو سکنل پروائیڈ کریں گے ڈیفرنٹ ٹائپز کا ڈیفرنٹ فرکنسیز کا ڈیفرنٹ ایمپلیچوڈز کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائپ کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور then last میں جو آپ کا ملٹی میٹر ہوگا ملٹی میٹر کا مین پرپس یہی ہے کہ آپ نے اگر کوئی آؤٹپوٹ یا کوئی بھی پیرمیٹر چیک کرنا ہے like voltage, current, resistance آپ اس کو use کرنے گے so operation amplifier کی کچھ basic statistics ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس کی جو configuration ابھی آگیا ہے گی اس میں input terminals ہیں output terminals ہیں اور then جو feedback terminals ہیں یا feedback جو آپ کا register use کر رہے ہیں ان کے کچھ specific working ہے اس کے بعد آپ کے جو input side پہ کچھ جو terminals ہیں ان کے names like inverting terminal ہے اور non-inverting terminal ہیں inverted terminals means کہ جس کو ہم minus indicate کرتے ہیں جس کا کام یہ ہے کہ جب اس terminal پہ یا اس pin پہ اگر آپ signal دیں گے تو output پہ آپ کو signal amplify ہوگے ملے گا لیکن اس کا جو phase ہے وہ inverted form میں ہوگا so non-inverting terminal ہے یا inputs کا ہے اس کی indication symbolically positive sign سے ہوتی ہے جب اس terminal پہ آپ کو signal provide کریں گے وہ amplify ہونے کے بعد یا process ہونے کے بعد output پہ آپ کو وہ as it is ملے گا لیکن وہ amplified signal ہوگا اور جو third terminals آپ کا output terminal ہے جس سے آپ output لیتے ہیں آگے فردر کسی circuit کو apply کرتے ہیں اس میں جو ایک important term ہے وہ ہے gain 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 آپ کے جو ہوتا ہے وہ output اور input کی ratio ہے so آپ کے جو gain یا efficiency اس میں آپ کے دو جو main terms ہیں جو use ہوں گی ایک ہے open loop gain اور the next one is close loop gain open loop gain یہ ہے کہ آپ نے input provide کی operation amplifier نے amplification کی جو کچھ پھی submission کی phase invert کیا اس کو as it is amplify کر دیا اور as it is آپ کو output پہ مل جائے گا close loop میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ input provide کرتے ہیں input آپ کو output پہ ملتی ہے so output کو آپ as a feedback آپ کے reverse کر کے آپ input کے ساتھ اس کو edge کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک close loop system بن جاتا ہے جس کی یہاں پر basic سی ہم example ساتھ دی جاتے ہیں کہ آپ اگر input کو control کرنا چاہے تو output جو input کے ساتھ واپس feedback ہوگی واپس آئے گی جس کی ویسے وہ input کی ویریشن کی ویسے آپ کی amplification change ہوگی so اس میں یہ آپ کی کچھ times ہیں then next one اب یہ اس کی symbolic جو symbols آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ input یہ آپ کی اس کی internal کچھ configurations ہیں like input impedance ہے output impedance ہے یہ جو terminals ہیں آپ کی supply کے output terminal ہے اب جو ideal condition میں جو آپ کا amplifier ہوتا ہے operation amplifier اس کی input impedance کم سے کم ہوتی ہے اور output impedance آپ کی زیادہ سے زیادہ یا maximum ہوتی ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں open loop gain کی so یہ آپ کے inverting terminals اور non inverted terminals جو ہم نے last time discuss کر لی ہے اور یہ آپ کی IC form میں ہے 747 IC ہے 741 IC LM موڈل ہے آپ اس IC کو google کر کے اس کی یہ data sheet وہاں سے verify کر سکتے ہیں کہ کس pin پہ آپ نے کیا apply کرنا ہے اب اس basic level پہ آپ 1-2 pin جو inverting and non inverting terminals ہیں pin number 4 جو supply negative terminal ہے اس کے بعد pin number 9 ہے و supply positive terminals ہیں اور کچھ extra terminals ہیں جو اب آپ ضرور نہیں یہاں پر so output آپ pin number 12 سے لے سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ورہ جو symbol بنی ہوئی ہے یہاں پر اس IC میں آپ دو سمبل بنی ہیں so its mean کے operation amplifier IC میں دو operation amplifier ہے ایک یہ والا ہے اور یہ والا ہے so اس کے input terminals یہ ہیں اور output terminals 12 ہیں اپریشن amplifier B کے input terminal 607 ہے اور آپ output terminal 12 ہے so اس کی جو آپ supply ہے وہ positive یہاں سے دیں گے اور اس کی supply جو ہے اس والا terminal کی وہ یہاں سے دیں گے اور negative آپ یہاں سے apply کریں گے جو کیا آپ کا ground ہوگا so اگر آپ نے operation amplifier سے دو تین application at a time design کرنی ہے تو اس طرح آپ ایک IC سے دو operation perform کر سکتے ہیں یہ کچھ جو terms ہیں ہمیں recently discuss ki open loop gain close loop gain input impedance اور output impedance یہ ان کی کچھ ideal condition میں اور real condition میں ان کی values given ہیں then یہ اور کچھ ان کی properties ہیں like ابھی جو IC میں کچھ decide کرتے ہیں inverting اور non inverting کے in between difference کی ویسے آپ کا create ہوتا ہے اس کو offset voltage کہتے ہیں means کہ جب آپ کی دونوں جو inputs ہیں وہ جب آپ کی downed ہو تو آپ inverting اور non inverting کی internal جو difference of voltage کا اس کو offset voltage کہتے ہیں band پر یہ چیز ہے کہ جب آپ آپ values دیتے ہیں تو وہاں پر کچھ آپ کے different band بن جاتے ہیں ideal condition میں نیچے آپ بتایا جا رہا ہے کہ ideal condition میں اس کی input resistance ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور output resistance نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ zero ہوتی ہے لیکن practically ایسا نہیں ہوتا کچھ جو پیرامیٹر یا ایکسٹرنل پیرامیٹر ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ کچھ values کی چینج ہو جاتی ہے سو اس کی جو first application ہے inverting amplifier اس کی یہ output یعنی av جو آپ voltage gain ہے وہ آپ کا minus اس لیے کیونکہ آپ نے input دیا ہے وہ negative terminal means کے inverting terminal پہ apply کی ہے سو یہ آپ output over input کی ratio ہے جو کہ r2 over r1 ہے اور negative آپ یہ represent کر رہا ہے کہ آپ نے inverting terminals پہ input apply کی ہے سیم اسی طرح اس کی جو next application ہے non inverting terminals کی یہ سب آپ نے task اس کو perform کرنے ہے one by one اپنے different values لینی ہے اس پہ آپ نے دیکھنا نے اس کو verify کر کر نا تو آپ simple values put کریں گے values put کرنے کے بعد جو آئے گی آپ اس کو by using جو multi meter جو value calculate کریں گے اس کے ساتھ میج کر لیں گے next one جو common application ہے summing amplifier جس کو sumber بھی کہتے ہیں summing amplifier میں دیکھیں آپ inverting terminals پہ ہے اور دن یہ آپ کی feedback ہے سو اگر آپ اس کے gain کی بات کریں gain کیا ہوتا ہے output voltage over input voltage سو v out over v in minus rf into v1 اگر آپ پہلے اس پہلے کی بات کریں اور r1 اور دوسرے بات کریں اور then over r2 وہ ہی جو آپ نے last time inverting terminal کریں کیا سو آپ کے task میں کیا ہوں گے آپ پہلے اپنے رف رف means جو feedback resistance ہے یہ value لگی ہوئی ہے اس کی value 4.7 kilo ohm لینی ہے input اور ان کی value 1 kilo ohm لینی ہے آپ نے جو input signal function generator سے apply کرنا ہے اس کی جو parameter ہیں یا اس کی voltages vatic دینے vcc وہ آپ نے plus 12 volt اور minus 12 volt جو ICS کی pin پہ apply کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کے time attach pin کے ساتھ اور آپ observe کرنا ہے کہ signal 1 volt peak to peak دے رہے ہیں اس الوسی سکوپ پہ invert پہ apply کر رہے ہیں تو کس طرح مل رہا ہے اور اس چیز آپ نے دیکھ ہے کہ invert terminals پہ آپ کو oscilloscope ہو رہا ہے اس کے phase invert ہو رہے نہیں ہو رہا اور non inverting پہ دے رہے ہیں تو اس case میں کیا رہے ہیں اور ثرڈ پھلے ٹاس میں آپ نے summing amplifier کرنا ہے same values آپ لینا ہے rf کی r1 r2 کی رہے اب آپ نے کیونکہ اگر آپ اس پریویس ڈیاغرام میں دے کے summing والی میں تو آپ دو voltage input apply کر رہے ہیں so v1 اور v2 جو لینی ہے وہ 1 volt peak to peak لینی ہے v1 اور v2 لینی آپ نے 2 volt peak to peak اور باقی سارا process آپ نے وہ ہی output pin پہ آپ نے oscilloscope اور dm لگا کے یہ چیز آپ نے verify کرنی ہے دیکھنی ہے کہ summing amplifier کی جو دونوں آپ inputs ہیں وہ sum up ہو کے inverted form میں کیونکہ آپ inverting پہ لگائیں گے تو آپ invert ہو کے ملے گی اس amplitude اور non inverting پہ لگائیں گے تو آپ inversion form میں ملے پہ